آلی رشید باہر کرکٹ ہیں ہمارے صاحب موشب کیا آپ ایک امتی وقت یہ بتائے گا مزبا لوگ صاحب آپ ریٹائیمنٹ کے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے ہماری جو ٹیسٹ کرکٹ ٹیم ہے اس سے کچھ فرق پڑے گا دیکھئے بہت بروقت انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کیونکہ بہت عرصے سے ایکسپرٹ کیا جا رہا تھا اور یہ بہت عصر شاید بات ہوئی ہے کہ سریز سے جانے سے آخری سریز کرنے سے پہلے ہمیں پتہ لگیا ہے کہ یہ ان کی آخری سریز ہے اس میں پروپرلی ایکٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے صدمات بہت زیادہ ہیں ہمارے ملک کے لیے جسنا سے دو ہزار دس کے بعد انہوں نے اس موک کو ایشز سے اٹھایا ہے اور جس طرح اس کو ایک ماچ وننگ یونٹ میں چینج کیا ہے کنورٹ کیا ہے یہ بہت بڑا کنٹریبیشن ہے بڑی کامنس پیدا کی ہے اس ڈریسنگ روم میں جو بہت ریورڈ ہو چکا تھا اس ساری کانٹروورسی کے بعد تو اب یہ ہے کہ دیفنیٹی بہت بڑے اور بہت اچھے رول موڈل کے طور پر نوجوانوں کے سامنے آئے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ کوئی بہت ہمیں کوئی خلا محسوس ہوگا اس چیز کا کے کپتانی کے حوالے سے کیونکہ ہمارے پاس نزوہ کا ہی کریڈٹ ہے جو انہوں نے اپنی ٹیم ٹیسٹ کی ٹیم بنائی ہے سارے لڑکے مچیور ہیں جو اس میں کھیل رہے ہیں اور جس طرح ساتھ انہوں نے سرفراز کو بھی سپورٹ کیا ہے اور خاص طور پر ہی لفظ جوز کیا ہے کہ ہمیں یہ بٹوارہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر ایک ایک ہی طرف کپتان کو رکھنا چاہیے جاکہ ڈیفرنٹ اپینینز نہ آئیں تو اس لحاظ سے ایک تو پہلی کامیابی حاصل کی نمبر ون ٹیم کی حاصل سے اس کے بعد تو ایک صحیح ٹریکٹ کو انہوں نے چڑھا دیا ہے اس کرکٹ ٹیم کو ٹیسٹ ٹیم کی بات کر رہی ہوں تو وہ بہت بڑا کنٹریبوشن ہے ان کا اور آگے سفراز اس کو لے کے چلیں گے مگر جو نصبہ کے سکمات ہیں خاص طور پر انگلینڈ آسٹریلیا کے سلاف سیریز گیتنا ساؤت افریقہ کے سلاف ون ڈے سیریز گیتنا ویب ریچرڈ کا ففتی سکس گینوں پر تیز درین سینشری کا ٹیسٹ میں ریکارڈ کرنا اس کو انگلینڈ کو انگلینڈ میں جو ہے وہ ڈراؤ کر کے آنا سیریز یہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ ان کی بہت سارے خدمات ہیں جو ہمیشہ آنے والی نسل اس کو یاد رکھ گئی حاصل علی بہاں پہ یہ بھی بتائے گا آپ نے یہ تو بڑی اچھی بات کی خوبصوری بات تو کی آپ نے کہ ٹیسٹ ٹریکٹ جو ہے انہوں نے کافی کافی اچھی ترتیب دی ہے تربیت بھی کی ہے لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی ہماری ٹیم اتنی مچور ہو چکی ہے واقعی ہی کہ ایسا سینے کھلاری اگر موجود نہیں ہوگا کیونکہ جب ٹیم میں آپ جب آپ گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں ایک پریشر کی سیچوئیشن ہوتی ہے یقین دور پر طبیق ایسے ہی کیپٹن کی کافی زورت ہوتی ہے کیا وہ جو سکم ہوگا کیا وہ پورا ہو پائے گا دیکھیں ایسا ہے کہ یہ زندگی ہے اور اس میں چیزیں چلتی رہتی ہیں یہ نیچر ہوتی ہے اور یہ پروسس ہے لائف کا جو کبھی بھی رکھتا نہیں ہے عمران خان چلے گئے یا اور بڑے پلیئرز چلے گئے تو اس کے بعد لائف نہیں رکھی ہمیں مزبا مل گئے تو اسی طرح جب مزبا جا رہے ہیں اور آئی ہوپ کے انشاءاللہ ایک بڑے وننگ نوٹ پہ ایک بہت اس کے نوٹ پہ یہ عزت دی اللہ تعالیٰ شاید ان کے ہی دامن میں ڈالنے والا ہے کہ تہلی رفعہ پارٹسان کا کوئی ٹیسٹ سیریز ہم جیس کے آئیں گے ویسٹ انڈیز پہ جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو اس حوالے سے یقینہ کی کنٹریبوشن اپنی جگہ ہوگا لیکن دیکھیں یہی آپ نے تسلسل رکھنا ہوتا ہے انہوں جوانوں کو کنڈے کرنا ہوتا ہے کنورٹ کرنا ہوتا ہے ان کو تقسیم کرنا ہوتی ہے اپنی صلاحیتیں ہیں اور اسی طرح آپ آگے چلتے ہیں